بسم اللہ الرحمن الرحیم عیسان کی نماز کا کیا طریقہ ہے کتنی رکاتیں ہیں وقت کیا ہے وغیرہ وغیرہ تفصیل مکمل مسئلہ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلی بات اگر آپ دیکھنا چاہے تو نماز پیمبر میں صفحہ نمبر دو سو چار کھول کر دیکھئے گا دلیل کے ساتھ حدیث کے ساتھ اس میں میں یہ مسائل ملیں گے اس کے علاوہ بہت ساری کتابوں میں یہ مسائل ملیں گے تو بہرکیف سب سے پہلی بات عیسان کی نماز میں کتنی رکاتیں ہوتی ہیں عیسان کی نماز میں سب سے پہلے جو ہے چار رکات سنت غیر موقعہ ہیں سب سے پہلے چار رکات آپ پڑھیں گے اور یہ سنت غیر موقعہ ہے غیر موقعہ کس کو کہتے ہیں جس کا پڑھنا ضروری نہیں ہے بغیر مجبوری کہ اگر آپ چھوڑ دیں گے تب بھی آپ کو گناہ نہیں ملے گا لیکن ہاں اگر آپ پڑھ لیں گے تو زبردست فضیلت ہے اسی لئے کوشش ہونی چاہیے کہ سنت موقعہ ہو یا غیر موقعہ ضرور پڑھا کریں تو سب سے پہلے چار رکات سنت غیر موقعہ جو موقعہ نماز ہے اس کا پڑھنا ضروری ہے بغیر مجبوری کہ اگر آپ چھوڑیں گے تو آپ گنہگار ہوں گے مجبوری تھی کہیں سفر کرنا تھا یا راستے پہ ہیں یا کوئی ضروری کام ہے آپ کو بہت ضروری ہے تو ایسی صورت میں سنت موقعہ چھوڑ سکتے ہیں گنہ نہیں ملے گا ایسی صورت میں اور اگر کوئی مجبوری نہ ہو اگر چھوڑیں گے تو پھر گنہ ملے گا موقعہ میں غیر موقعہ میں بتا چکا ہوں آپ کو سب سے پہلے چار رکات سنت غیر موقعہ پڑھیں گے اس کے بعد چار رکات فرض نماز پڑھیں گے اب اس کے بعد آپ دو رکات سنت موقعہ پڑھیں گے ٹھیک ہے کتنا ہو گیا چار چار آٹھ دو دس سنت موقعہ دو رکات ہے اس کے بعد یعنی فرض نماز چار کے بعد دو رکات سنت موقعہ موقعہ کہتے ہیں پڑھنا ضروری ہے نہیں پڑھیں گے گناہ ملے گا بغیرم عذر کے چھوڑ نہیں سکتے دس رکات ہو گئی پھر اس کے بعد دو رکات نفل نماز پڑھیں گے ہو گئی کتنی رکات بارہ رکات اس کے بعد تین رکات وطر نماز پڑھیں گے کتنی رکات ہو گئی پندرہ رکات وطر نماز کے بعد دو رکات نفل نماز پڑھیں گے کتنی رکعت ہو گئی سترہ رکعت عیسان کی کل سترہ رکعتیں ہیں اب ذرا اس میں اور سمجھئے یہ جو ویتر نماز ہے اگر آپ اس کو عیسان کی نماز میں داخل کر دیں گے تو پھر سترہ رکعت ہے ورنہ چودہ رکعت ہے اگر داخل کرتے ہیں تو ٹھیک ہے یہ تو ایک الگ مستقل ہے ویتر نماز ایک مستقل نماز ہے اگر داخل نہیں کریں گے تو چودہ رکعت ہے اگر داخل کر دیں گے چودہ تین سترہ تو سترہ رکعت عیسان کی کل ہے اب ذرا میں مسئلہ واضح کروں گا آپ کے سامنے تاکہ آپ سمجھ پائیں عیسان کی نماز کا جو ٹائم ہے وہ کب سے کب تک ہے عیسان کی نماز کا ٹائم افق کے غائب ہونے سے لے کر صبح صادق تک ہے آپ کہیں گے یہ افق کیا ہے صبح صادق کیا ہے اس کے لئے میں آپ کو الجھاؤں گا نہیں آپ کے علاقے میں جو مسجد محتبر علماء کرام کا جو وہاں نقصہ ہوتا ہے مسجد میں اس نقصے پہ دیکھ لیجئے گا لکھا ہوگا کہ مغرب کی نماز کا آخری وقت یا عیسان کی نماز کا اول وقت اس طرح لکھا رہتا ہے تو میں پہلے سمجھا دوں آپ کو مغرب کی نماز کا ٹائم جیسے ختم ہوتا ہے عیسان کی نماز کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے رہتا کب تک ہے جیسے ہی فجر کی نماز کا ٹائم شروع ہو جائے گا اب عیسان کی نماز کا ٹائم ختم ہو جائے گا اتنا لمبا وقت رہتا ہے لیکن بہتر یہ ہے آدھی رات سے پہلے پہلے آپ عیسیٰ کی نماز پڑھ لیں بلا کسی عذر کے کوئی عذر نہیں ہے سفر وغیرہ پہ نہیں ہے کوئی مجبوری نہیں ہے تو اگر آپ عیسیٰ کی نماز کو آدھی رات سے بھی زیادہ دیر کر کے پڑھتے ہیں تو پھر یہ مکروح تنظیحی ہے گناہ نہیں ملے گا لیکن بہتر نہیں ہے ایسا کرنا بہتر یہ ہے کہ آدھی رات سے پہلے پہلے پڑھ لیں گے مسئلہ بھی بالکل واضح کروں گا تو عیسیٰ کی نماز کا ٹائم جیسے ہی سرو ہو جائے گا آپ نماز پڑھ سکتے ہیں چاہے آزان ہوئی ہو یا نہیں ہوئی ہو یہ بھی ایک الگ مسئلہ ہے میں انشاءاللہ اس کو بھی بعد میں بتاؤں گا آزان نہیں بھی ہوئی ہوگی ٹائم ہو گیا ہوگا تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اب یہ رہاں وقت کے بارے میں اس کے بعد آپ یہ سمجھئے نیت کیسے کریں گے نیت کوئی زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے دل میں جو سوچ رہے ہیں دل میں جو آپ کا ارادہ ہے وہی ہے نیت دل میں سوچ رہے ہیں کہ میں عیسیٰ کی سنت نماز پڑھ رہا ہوں بس آپ کی نیت ہو گئی اگر آپ کو معلوم ہے سنت موقع دہ غیر موقع دہ یہ بھی دل میں سوچ سکتے ہیں سنت موقع دہ پڑھ رہا ہوں یہ بھی سوچ سکتے ہیں سنت غیر موقع دہ پڑھ رہا ہوں اس طرح سوچیں گے یہ جو کعبی شریف کی طرف روح کر رہا ہوں اللہ کے لئے پڑھ رہا ہوں یہ سب ضروری نہیں ہے کعبی شریف کی طرف اللہ اکبر اس طرح کہے کہ آپ نیت بان سکتے ہیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں گے لیکن کوئی سنت اور واجب نہیں ہے نیت کرنا ضروری ہے یہ جو آپ کہیں گے یہ کہنا کہنا الگ ہے کرنا الگ ہے نیت کرنا ہے دل میں ارادہ کر لینا وہی نیت کرنا اور زبان سے ادا کرنا یہ نیت کرنا نہیں ہے نیت کہنا ہے لہٰذا زبان سے ادا کر لیں تو تب بھی آپ کی نیت ہو جائے گی دل میں ہونا چاہیے اصل دل ہے تو اب سمجھے میں کیا کہنا چاہتا ہوں تو نیت اگر آپ سنت کی کریں گے تو سنت نماز ہوگی آپ کی اگر دل میں ارادہ کریں گے فرض نماز پڑھ رہا ہوں عیسان کی تو عیسان کی نماز فرض ہو جائے گی اگر سوچیں گے میں نفل نماز پڑھ رہا ہوں عیسان کی نفل نماز ہو جائے گی اس طرح نیت کریں گے طریقہ کیا ہے طریقہ یہ ہے کہ جو فرض نماز عیسان کی چار رکعت کیونکہ عیسیٰ کی نماز کے بارے میں بتا رہا ہوں عیسیٰ کی چار رکعت فرض ہیں فرض نماز کے صرف پہلی دو رکعت میں سور فاتحہ پڑھیں گے اور سورہ ملائیں گے آخری دو رکعت میں نہیں ملائیں گے عیسیٰ کی نماز کے بارے میں بتا رہا ہوں اس کے علاوہ عیسیٰ کی نماز میں چاہے وہ ویتر نماز ہو یا پھر نفل نماز ہو یا سنت نماز ہو موکدہ ہو غیر موکدہ ہر نماز میں فرض کے علاوہ ہر نماز میں سور فاتحہ بھی پڑھیں گے اور سورہ بھی ملائیں گے یہ دونوں ضروری ہیں اب سمجھئے نیت کر کے نیت کریں گے کب کہنے سے پہلے دل میں ارادہ کر لیں گے اس کے بعد اللہ اکبر کہنے کے بعد ارادہ کریں گے کوئی اعتبار نہیں ہوگا اسی لئے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے عورت نے سینے پہ مردناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کے بعد سنا پڑھیں گے اور سنا چاہے ہر رکعت میں مطلب ہر رکعت کہہ رہا ہوں بلکہ ہر نماز چاہے وہ نفل نماز ہو سنت نماز ہو واجب ہو یا پھر جو ہے موقع دا ہو یا فرض ہو ہر نماز کی پہلی رکعت میں سنا پڑھنا سنت ہے ضروری نہیں ہے سنت ہے پڑھنا چاہیے سنا پڑھیں گے سنا پڑھنے کے بعد آپ جو ہے عوض بللہ پڑھیں گے عوض بللہ بھی یہی ہے ہر نماز چاہے وہ کوئی سی بھی نماز ہو سنت ہو فرض ہو واجب ہو نفل ہو یا جو ہے وہی طرح مطلب کوئی بھی نماز ہو اس میں آپ ہر نماز کی پہلی رکعت میں سنہ پڑھنے کے بعد عوض باللہ بھی پڑھیں گے یہ بھی مستحب ہے سنت ہے ضروری نہیں ہے اب اس کے بعد عوض باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے پھر آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے پھر جب ختم ہو جائے تو آمین کہیں گے اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے اور سورہ پڑھیں گے جو ہے سورہ ملائیں گے سورہ ملائنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکو کو چلے جائیں گے رکو میں تذبیر پڑھیں گے جو سبحانہ رب العظیم ہے تو پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے جو ہے اللہ اکبر کہہ رہا ہوں سمی اللہ لمن حمیدہ رکو سے کھڑے ہوتے وقت سمی اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے کھڑے ہونے کے بعد اچھی طرح سے یہ چاہے وہ کوئی سی بھی نماز ہو سنت ہو فرض ہو واجب ہو تو اب جو ہے آپ پھر جو ہے سورہ فاتحہ سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے اب تو دوسری رکعت ہے دوسری رکعت میں عوض باللہ بھی نہیں ہے سنہ بھی نہیں ہے تو بسم اللہ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے آمین کہیں گے بسم اللہ پڑھیں گے اور سورہ ملائیں گے پھر رکو کریں گے سزدہ کریں گے دو سجدہ کرنے کے بعد بیٹھ جائیں گے اگر دو رکعت والی نماز ہے آپ کی جو عیسان کے بارے میں بتا رہا ہوں عیسان کی نماز کے علاوہ کسی اور نماز پر بالکل فٹمت کریے گا دو رکعت والی نماز ہے تو دوسری رکعت میں بیٹھ کر درود وغیرہ پڑھ کر اتحیات یعنی تشہود پڑھ کر درود پڑھ کر دعا وغیرہ پڑھ کر سلام پھیر دیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ کہتے ہوئے دانی طرف پھر السلام علیکم ورحمت اللہ کہتے ہوئے مبانی طرف سلام پھیر دیجئے گا اور یہ دو رکعت مکمل ہو جائے گا اگر تین رکعت ہے تو صرف اتحیات پڑھئے گا تشہود اس کے آگے کچھ مت پڑھئے گا اتحیات پڑھ کر سیدھے کھڑے ہو جائے گا کھڑے ہونے کے بعد آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گا پھر اس کے بعد آپ سور فاتحہ پڑھئے گا پھر آمین کہئے گا پھر بسم اللہ پھر سورہ وغیرہ ملا کر آپ اس طرح رکو کو جائے گا اگر فرض نماز ہے تو صرف سور فاتحہ کوئی سورہ وغیرہ نہیں ملائیں گے تیسری اور چوتھی رکعت میں اس کے بعد تین تیسری رکعت پہ جائے گا رکو کریے گا سزدہ کریے گا سزدے کے بعد سیدھے کھڑے ہو جائے گا تین رکعت ہو گئے پھر اسی طرح آپ بسم اللہ پڑھئے گا اور سورہ وغیرہ یعنی سور فاتحہ سورہ اس طرح پڑھنے کے بعد رکو کریے گا سزدہ کریے گا پھر درود وغیرہ بیٹھ کر چوتھی رکعت پہ اتحیات پڑھئے گا درود وغیرہ سلام وغیرہ اس طرح کر کے سلام پھیر دیجئے گا یہ آپ کی ایسان کی نماز مکمل ہو گئی میں نے جلد جلدی بتا دیا آئے نئے سمجھ پائیں گے تو مجھ سے رابطہ کریں علماء سے پوچھیں یا مجھ سے ڈاریٹ نمبر دیا ہوا ہے ڈاریٹ نہیں سمجھ پائیں گے تو مسئلہ سمجھنے کے لئے مجھ سے کال کر سکتے ہیں ہاں اتنا ہے کہ بہت وقت کی قلت رہتی ہے اکثر فون اٹھا نہیں پاتا ہوں لگن پھر بھی بہت مشکل سے جو ہے رابطہ ہو پاتا ہے تو میں کچھ باتیں بتا دیتا ہوں وقت کی وجہ سے بہر کیف اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کے توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈسپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈسپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں